محکمہ صحت کے تین کو چھاپا مہنگا پڑ گیا با اثر اتائر ڈاکٹر نے چھاپا مار ٹیم پر اندہا دن فائرنگ کر دی محکمہ صحت کا ایک اہلکار زخمی تبی امداد کے لیے جنرل ہسپتال میں منتقل واقعے کے بعد ملزم فرار پولیس نے دہشت گردی دفاحت کے تحت مقدمہ درج کر لیا جیل روڈ انڈر پاسٹ میر ٹرافک حادثہ دو افراد شدید زخمی دو ہزار سات موڈل ٹیوٹا کرولا گاڑی تیز رفتاری کے باعث انڈر پاسٹ سے جاٹے کرائی ریسکیو عملے نے تبی امداد کے لیے سرویسز ہسپتال منتقل کیا ایم ایم آلم روڈ پر واقعہ پلازے میں پر اصرار آتی زدگی پلازے میں موجود افراد میں بھگ در مچ گئی دم گھٹنے پر لوگوں کی بالکنیز میں آ کر بچانے کے دوہایاں رسیوں سے نیچے اترنے کی خوشش میں ایک شخص جہاں بہر دیگر زخمی وزریعالہ پنجاب کا نوٹس ریپورٹ تلق کر لی گئی علی ٹاور میں آتی زدگی الڈیے پلازا کی یاد تازہ ہو گئی جان بچانے کے لیے رسی سے لٹکنے والا امران نیچے گر کر جان گوا بیٹھا گرنے والے شخص سیف اور ٹیچن لاہور نیوز کو موصول خوفناک آتی زدگی سے ہر طرف خوف پھیل گیا تہخانے میں لگنے والی آگ پلازے کے بلائی منزلوں تک پہنچ گئی آتی زدگی کے اطلاع پر انتظام میں کی دوڑے لگ گئی ساتھ گاڑیوں رسکیو اور فائر برگیڈ عملے نے دو گھنٹے بعد آگ پر کابو پایا پلازہ شہبان شریف کے داماد علی امران کا ہے پلازے میں دفاتر ہیں ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈ جلانے کی سازش ہو آگ کیوں اور کیسے لگی معاملے کی مکمل تحقیقات کرائیں گے سبائی وزر اطلاع فیاض الحسن چوہان رسکیو ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر کابو پایا واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گے ڈی سی لاہور آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ڈی آئی جی آپریشنز کی میڈیا سے گفتگو علی ٹاور میں آتیزدگی حادثہ یا پھر سازش معاملہ مشکوک ہو گیا جس فلور پر آگ لگی وہاں علی ٹریڈنگ کمپنی کا دفتر موجود تھا ساف پانی کمپنی اور علی ٹریڈ اینڈ کمپنی کے مہدے کا ریکارڈ اسی دفتر میں تھا آتیزدگی سے ساف پانی اور پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کا ریکارڈ چلنے کا خادشہ پلازا مالک علی امران صاف پانی کمپنی سکینڈل میں اشتہاری ہے انتظامیہ کی غافلت یا لا پرواہی سٹیکٹ لائف سوسائٹی کا مہا میں ڈرین کے صفائے کے دوران دم گھٹنے سے تین مزدور جانبھار بننے والوں میں امران شاہ شہزاد اور بھوٹا شامل شہباز شریف کا دھانگلی کی تحقیقات کے لیے خوری پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ ہم نے لوڈ ٹریڈنگ ختم کی اب کیوں ہو رہی ہے خان صاحب جواب دے عوام دشمن پولیسیوں کا ڈٹ کر مقابلہ ہوگا ڈیم بنانے کے لیے فنڈ اکٹھے کرنے کی بجائے سرمایہ کاروں کو دعوت دے امران نیازی ووٹوں کی نہیں دھانگلی کی پیداوار ہیں شہباز شریف کی حسین اقبال اور شاہد خاکان عباسی کے ہمراہ پریس کانفرنس سبائی کبینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے ویفا کی طرح پنجاب میں بھی اضافی گاڑیاں نعلام کرنے کا فیصلہ افسران کے پاس گاڑیوں کا تعایون کرنے کے لیے سینئر وزی عبدالعالیم خان کی قیادت میں کمیٹی قائم سابق حکومت کے عوام مفاد کے منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت اور انچ لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی مکمل چھان بھین کا فیصلہ وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف نے گوڈ گوورننس کے نام پر اندھیر مچایا جس منصوبے میں بد انوانی نظر آئی وہ عوام کے سامنے لائیں گے امران خان کی قیادت میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگے گا ہم نے خرشہ کم کرنے کے لیے پہتا قدم اٹھایا ہے جب لیڈر سچا اور ایماندار ہو تو عوام بھی ٹیکس دے گی نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر شخص تیار ہے ففاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا مصطفیٰ ٹاؤن میں تقریب سے خطاب عوام میں صفائی کا شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائے جائے پلاسٹیک اور دیگر اشیا کے ڈسپوزر کے لیے مختلف رنگوں کی ٹوکرییں استعمال کریں کمپنیوں کے ذریعے سمات معاملات کی سمات کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے وزیر بلدیات عبدالعیم خان کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی افسران سے اجلاس میں گفتگو پینتیس ارب روپے کے خسارے اور کمپنیوں کے نظام پر سینئر وزیر کا اظہار تشریف شاکباغ میں پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ برسہ کا لاش پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاز شدید نارے بازی دھرنا بھی دیے رکھا ایسپی سٹی کے مظاہرین سے مزاکرات دہگیقات میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی ایک اندہانی مظاہرین نے احتجاز موخر کر دیا مظاہرے کے بائے شملہ پہاڑی کے طرف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم سٹی ڈیویزن کا ایسپی سٹی کی ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن مہرم الحرام کی مرکزی جلوس کے روٹ کے گردنواہ میں کیا گیا روٹ کے تمام تھانوں کی پولیس نے اپنے اپنے ایریاز میں شہریوں کی بائیو میٹرک تصدیق کی سرچ آپریشن میں سینئر افسروں اور لیڈرز پولیس اہلکاروں نے بھی حصہ لیا کلا گجر سنگھ پولیس کی کاریوائی جوا کھیلتے آٹھ ملزمان رنگے ہاتھوں کی رفتار ملزموں سے جوے پر لگی رقم موبائل پونز اور تاش بھی برامت پولیس نے مقدمہ درج کر لیا یوسی اکاتر اکرم پاک میں سیوریج سسٹم خراب اہلے علاقہ سڑکوں پر آ گئے خاتین بھی سرپہت جاج انتظام میں خلاف ناربازی مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر روٹ بلوک کی بند روٹ پر ٹرافیک کا نظام درہم برہم دو گھنٹے تک گاڑیوں کی لمبی کتاری لگی رہی دلہ میاں بھی ٹرافیک جیم میں فس گیا راستے راستہ دینے کے لیے مظاہرین کی منت سماجد ڈیم زندگی موت کا مسئلہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرہ دوں گا جھونپڑی بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہوں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے گفتگو اخوت انجیو کا ڈیم پنڈ میں ایک کروڑ روپے کا اتیا میسج فاؤنڈیشن کا ڈیم پنڈ میں ایک عرب روپے جمع کرانے کا اعلان ڈیم بناو موہین پاکستانیوں کے دل کھول کر اتیا سپریم کورٹ کا اقدام پورے منت کی آواز بن گیا سبائی وزیر چہدر زہر الدین کا ڈیم پنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان کل مسالک علماء بود بھی پیش پیش ڈیم پنڈ کے لیے پی ایم پنڈ میں دس لاکھ روپے اتھی کا اعلان پاکستان ریلوے بھی ڈیم پنڈ میں حصہ ڈالنے کو تیار ریلوے وزیر کا سالانہ دس کروڑ روپے ڈیم پنڈ میں دینے کا اعلان ریلوے سی پیک اور پاکستان کا مستقبل ہے ایک سال میں تمام خسارہ ختم کر دیں گے شیخ رشید احمد کی میڈیا کو بریفنگ ریلوے ہیڈکوارٹر میچ لاس کے صدارت ریلوے کے کونٹریکٹ اور گھوست ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ سرجی میڈ میں دوران زچگی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون کی حلاقت کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد عدالت میں پیش ہوئی نیچی ہسپتال کو کھولے چھٹی نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس آدالت کا آلہ ستھا کے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دس روز میں انکواری ریپورٹ پیش کریں گے یاسمن راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو پنجاب پود ایتھارٹی کا گھٹکا فری ملاوٹ فری پنجاب میشن مختلف کاروایوں میں پکڑا گیا پچاس لاکھ روپے مالیت گھٹکا تلف کر دیا گیا معروف برینڈز کے جالی بوتلے بنانے والی فیکٹری پر بھی چھاپا دس ہزار جالی بوتلے تلف چار ہزار انرجی کین بھی برامر ڈیپیٹی کمیشنر انوارالحقی زیر سادارت محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس لائسنس ہولڈرز نے مسائل سے اگاہ کیا ڈیپیٹی کمیشنر کی پانی کے فراہمی ووکٹرو گیٹس کا انتظام کرنے اور اتجاوزات ختم کرنے کے ہدایات محولیاتی آلودگی سے نجات کے لیے سائیکلنگ کا فروغ انتہائی ضروری اہل لاہور نے صبح صویرے صحت مندانہ سرگرمی کا احتمام کر لیا ڈاکٹرز ہسپتال سے سفاری پارک تک سائیکلنگ پریکٹس کا احتمام مرد خاتین بچوں اور بزرگ شہریوں کی شرکت اور امریکی کانسل جینرل پنجابی ثقافت کی مدہ نکلے پنجابی فلم پیشی گجرادی کی شیٹنگ دیکھنے ایورنیو سٹوڈیو پہنچ گئے